منازلِ کربلا اس سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً بیس جگہوں پر اسٹیک کیا ان میں سے چند مقامات جہاں کوئی واقعہ پیش آیا وہ مقامات ہم آپ کو دکھائیں گے پہلی دیسٹینیشن بستان ابن عامر کروس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ دوسری منزل صفح پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزدک سے ہوئی جو بائی چانز کوفا سے ہی آ رہا تھا آپ نے اسے کوفا کی سیچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اے نواسے رسول ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہے لیکن ان کی تلوارے آپ کے اگینسٹ ہیں امام حسین کا تیس رشتے ذات عرق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹس لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا پھر اس نے آ کر امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی دی امام حسین کا چوتھا اسٹے حاجز تھا اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفا والوں کے لیے ایک خد لکھا اور اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفا والوں کو روانہ کیا پانچویں منزل بازالعیون اور چھٹی منزل خزیمیہ کو کروس کر کے امام آلی مقام جب ساتویں منزل ضرورت پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے اس نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو پرفر کیا آٹھویں منزل سالیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دو بیٹوں کی شہادت کی دردناک قبر ملی اس پر آپ نے خود برشاد تنمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا جاہے تو چلا جائے لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹ نہ پھیری مشکلات میں اضافہ اور جرنی ڈیفکلٹ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر حر کو ایک ہزار کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا امام حسین زہالہ بطن اقبا اور شراف سے گزرنے کے بعد جب بارویں منزل سرات پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے ایک ہزار کے لشکر سے ہوا اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا پھر آپ نے ان کے سامنے تقریر کی اور جب آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے کافلے والوں کے ساتھ ہر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھ ہی نماز پڑھی تیروی منزل قاتصیہ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیسہ، عزیب الحجانات، بیدہ اور زوح حسم کے بعد جب اٹھاروی منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَوجِيُونَ کے کلمات جاری تھے آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے تو آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں امام حسین کا سفر شہادت سفر بقائے اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا بس دو استعب باقی تھے اور وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھی جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھی امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاست منزل نینوہ پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا ایک ریگستان میدان نظر آیا اور ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم ہی رہا تھا کہ ہر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہوں وہیں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اور بلاخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور دو محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافل اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس ایک ہزار کے لشکر نے روک دیا امام حسین نے دریاف فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھیرنے کی جگہ ہے یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی یہاں یزیدی فوج کی غستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی یہی کربلا کا مہدان آپ کے طویل سفر کی بیسویں اور آخری منزل تھی اور آٹھ دن بعد اہلِ بیعتِ اتھار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہلِ بیعتِ پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور اکسٹھ ہجری دس محرم یعنی آشور کے دن تپتے سہرہ تین دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا اینا لے